نابینہ افراد مان گئے پناہ گاہ لاری اڈا میں نابینہ افراد کے پولیس کے ساتھ مذاکرات کامیاب ایس پی سیٹی سبتر رضا قازمی کے ساتھ مذاکرات کے بعد درنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا نابینہ افراد دس روز پناہ گاہ میں ہی رہیں گے شہباز دور کا ایک اور منصوبہ خزانے پر بھاری جہور ٹاؤن ارینہ ووکنڈ شاپ سینٹر منصوبہ سفید ہاتھی بن گیا تعمیراتی کام میں تاخیر کے باعث لاغت میں اٹھاون کروڑ روپے کا اضافہ لاغت ایک ارب پچھتر کروڑ سے بڑھ کر دو ارب نو کروڑ تک پہنچ گئی گرے سٹرکچر مکمل کرنے کے بعد تعمیراتی کام تھپ اضافی لاغت کی منظوری الڈی ایک ورننگ باڈی کے جلاس میں لی جائے گی الڈی ای سٹی فیز بن کی فائلوں پر نمبر لگانے کے لیے دوسری قرآندازی قرآندازی میں یکم ڈیسمبر 2019 کے بعد جاری ہونے والی فائل شامل میاں محمود رشید کے کہنا ہے کہ شفاف انداز میں الڈی ای سٹی کی قرآندازی کی جارہی ہے قرآندازی میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو شکایت کر سکتا ہے ہائی کورٹ میں کتاب میلے کا آخری روز نامزد چیف جسٹس ہائی کورٹ قاسم خان کا مختلف سٹالز کا معاینہ تاریخ اور قانون سے متعلق کتابوں میں گہری دلچسپ کھانوں کی پیکجن میں سٹائیرو فارم کا بے درےخ استعمال تھرما پول کے ڈسپوزیبل برطنوں کا استعمال انسانی صحت کے لیے خطرناک پورڈ آثورٹی اور لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی کے زیر احتمام سیمینار کیمیکل گرم کھانے یا مشروبات میں شامل ہو کر کینسر کا سبب بن سکتا ہے ہیڈ آف سیٹی اینڈ ریجنل پلاننگ اتیقو رحمان تھرما پول کے برطنوں کے استعمال کے خطرات پر ڈوکیومنٹری بھی لکھائی گئی